بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو روپی ابال کر کھا سکتے ہو حلقا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روپی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظر جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے اتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کامکان ہوگا ہسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجالے وائب کی دعا اور سات سکاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے ہسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجل یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو ہسار کہتے ہیں یہ آپ بھی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ ہسار کو کبھی بھی آپ سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے ہسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگاہ کل باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئی اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتہ دار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ پانچ سالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کردینے کے بعد ہر کسی کو ہیں اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو نی بلندی ہے اجازت نحیل رکھی اللہ حافظ اعوذ بللہ میری شہیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہلا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانی دکھتی کو ختم کرتے اللہ پاک آپ کے تمام صلیلہ کبیر گناہوں کو معاف کر دیں امیلیات کی دنیا میں آپ کو پلند اور بالا کرتے اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کریں میری تو دعا ہے میں تو اپنی سبسکرائبر کے لئے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جتنی بھی عمل دیتی ہوں اللہ پاک ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے دیکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ ایک عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں دیکھیں موقعات کی جو حاصرات ہوتے ہیں جو ان کے پر قبضہ کرنے کی عمل ہے بہت عجیب و قریب یہ جو موقعین ہوتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں ان سے کام بھی لیا جا سکتا ہے اور جو دنوں کے نام سے منصوب ہوتے ہیں آج انشاءاللہ میں ان کے بارے میں آپ کو عمل بتاؤں گی جو بہت ہی نایاب ہے سب سے پہلے میں اتوار کے موقع کا عمل آپ کو بتاؤں گی کہ جو سب سے زورہ ور ہے اتوار کا دن بہت نایاب ہوتا ہے جو آج میں عمل بتاؤں گی وہ اتوار کے موقعین کا عمل ہے وہ بہت ہی طاقت ور اور سب سے اعلیٰ موقع کا عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ جب عمل کروگے اس کا اندازہ تب ہی لگا سکوگے میرے بتانے سے بھی آپ نہیں سمجھ جائے گا یہ عمل بہت زیادہ موجب ہے اور میرا خود کا بھی ازمایا ہوا ہے کئی بار میں یہ کر چکی ہوں ٹھیک ہے یہ آج میں پہلے بڑھ کر میں نے اس کو پایا ہے آپ کے لئے بھی میرا دل کیا کہ میں پیش کروں اس کو آپ نے مکمل یقین کامل کے ساتھ جیسے پہلی بات عامل کی ہوتی ہے یقین کامل ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس عمل کے اثرات اکیس روز کے بعد شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات جو موکلین ہیں عمل ترک کروانے کے لئے عامل پر جو پڑھائی کر رہا ہوتا ہے اس پر خوف بھی تاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے اگر آپ نے اس یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں کچھ الہام ہوتے ہیں تو سمجھ عمل کامیاب ہو رہا ہے عمل کو مضبوط دل سے کرتے رہے ایک بھائی ہیں کسی دن میں لگوں گی تو میں آپ کے جتنے بھی کمیٹس ہوں گے ان کا پورا تمام آپ کو دیٹا دکھاؤں گی اور ان کے جواب بھی دوں گی جتنے بھی آپ سوال جواب ہوں ہم آپ سوال جواب بھی کریں جواب پوچھیں ان کے جواب میں دوں گی تو اس عمل کو کرتے وقت آپ یاد رکھیں کہ وہ در خوف آتا ہے تو اگر آپ نے عمل کو ترک کرنا ہے تو اس کوئی خاص پرہیز نہیں ہے لیکن شریف ریز ہے آپ شریف ریز جانتے ہیں اب میں نہیں مطلب کہ شریف ریز میرے نزیق جو ہے وہ جلالی جمالی پرہیز سے بہت زیادہ سخت ہے اس عمل میں ٹھیک ہے لیکن اتنا کہنا ضروری سمجھوں گا کہ ملے جلے پرہیز ضرور کریں مسئلہ آپ یوں سمجھ لیں کہ گوشت لسن پیاز اور جمع وغیرہ ضرور مطلب کہ ان کا پرہیز آپ لازم بن کریں ٹھیک ہے مگر اس کے بعد پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ کی خامیابی ضروری ہے آپ بہت قریب ہو جائیں گے اگر آپ یہ پرہیز کرتے ہیں تو یہ لازم آپ نے کرنا اتوار کے دن کا اس کا نام عبداللہ ناصر ہے اور بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کوئلے دہکھا کر اپنے سامنے رکھ لینے ہے کوئلے تھوڑی کوئلے انگریٹھی میں دہکھا کر کسی برطرمیہ جو مناسب لگتا ہے کر لیں لیکن کوئلے دہکھانے جو بتایا جائے گا وہ آپ نے ڈالا ہے آپ کی کیا کرنا ہے کوئلے دہکھا کر سامنے رکھ لینے ہے سندل سرخ کا بورا بورا یعنی برادہ یا پیسلہ ہوا سفوف سندل سرخ آپ لیں گے تھوڑا سندل سرخ جون سرخ آپ اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے عمل یہ تقریبا ٹیٹھ گھنٹہ لگ جائے گا تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس سندل سرخ کی کمی نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کھانا 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 اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو اب میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ آپ پڑھ پڑھیں گے اقسمت علیکم یع دل ناصر ٹھیک ہے یہاں سے لے کے الاجل اساد ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ اتنا سا عمل ہے یہ سکرین کے پر بھی چلا دیئے ازائم آپ لکھ لیں اور یہ یہاں تک پڑھیں گے ایک بات کا یاد رکھیں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جو بھی عمل کریں کسی کے پاس بیٹھ کر اس کے ذکر نہ کریں ٹھیک ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی تو ذکر کرنا کسی کے پاس یا اس کو بتانا کہ مجھے عمل کیا مجھے یہ ہوا یہ نظر آئی اللہ کے بات ایسا نہ کریں ورنہ عمل غائب فوراں چلا جگہ عمل کی مدت اکیس زن کی ہے اور آپ نے یہ چالیس روز تک آپ اگر مطلب کہ اکیس زن کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں محسوس ہو تھا تو پھر آپ چالیس زن تک مکمل کریں گے پھر جیسے ہی آپ عمل کا دن ختم ہو جائے گا اکیس زن تک مقلین جب حاضر ہو جائیں اپنا عمل مکمل کریں یہ مقلین حاضر ہو جائیں گے اور جب آپ نے ان سے وحدہ پیما کر لینا ہے اور پھر آپ نے ان کو کہہ دینا ہے کہ اگر جب آپ بلانے کا طریقہ بتا دے اور آپ دوسرا نمبر دو ہے کہ جیسا کہ میں کہیں دور ہوں اکثر تک حیث ہوتا ہے جہاں پر عمل کر رہتے ہیں کہ وہیں پر حاضر ہوتے لیکن آپ ان سے کہئے گا اگر خدا نا کہیں دور ہوئے کسی کی کام کی لئے گیا ہوں تو اس وقت بھی آپ بلائے جائے تو آپ ضرور حاضر ہوں گے تو پھر ان سے اہدو پیما کر لیں اور دیکھیں بہت بڑے موقعین کا عمل ہے اتوار کے موقع کا عمل ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑے موقع ہیں تو ان سے جو بھی آپ اہدو پیما کریں گے سوچ سمجھ کی گئے گا وعدہ خلافی جو مسلمان لوگ ہیں یعنی کہ جو اللہ کے بندے ہیں ہم ہی ظالم ہیں وعدہ خلافی ہم ہی کرتے ہیں بنا جو اللہ کی مقلوق ہیں یعنی جنات بری اور مقلی یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے وعدے کے بڑے پھبند ہوتے جو آپ سے وعدہ مقرر کر لیں گے یہ اس وعدے پر خائب رہی نہیں آپ اس کا لازم خیال رکھیں گے ٹھیک نمبر دو باتیں جاتے جاتے میں ایک خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھ گا اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میری تو کوشش پوری ہوتی ہے کہ میں آپ کوئی جاتے ہو اس کا آپ ہی فائدہ ہوتا ہے جو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فورا مل جاتا ہے اس ہی جیسے چاہتے ہوں اپنا پوز صدا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ